ارے موڈی جی یہ کیا کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو یہ راہول کیسے عجیبوں کو یہ بات پوچھ رہے ہو دیکھ نہیں رہا ہے تمہیں کھیت کی جھتائی کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں ارے موڈی جی باقی سب کس تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ایک بات تو بتاؤ آپ کے بیل کہاں گئے آپ بیل سے کھیت کی جھتائی کرتے تھے آپ یہ اونٹ کہاں سے کرید لائے اب تو آپ اونٹ سے کھیت کی جھتائی کر رہے ہو راہل کیسے آدمی ہو تم اس گاؤں میں نہیں رہتے سب کو تو پتا ہے تمہیں کیسے پتا نہیں ارے مودی جی کیا بات مجھے پتا نہیں بتاؤ تو کیا ہو گیا ساب ساب بتاؤ پہلیوں میں کیوں بات کر رہے ہو ارے راہل پورے گاؤں کو پتا ہے لیکن پتا نہیں تمہیں کیسے نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے تو پھر بھی میں بتاتا ہوں یہ تو تم جانتے ہی تھے کہ میرے پاس دو بیلوں کا ایک جوڑا تھا سام کو میں نے بیلوں کو اچھی طریقے سے چارہ کھلایا اور انہیں باندیا لیکن صبح ہی جیسی میری آنکھ کھلی دونوں کے دونوں بیل گائب لیکن مودی جی ایسے بیل گائب کیسے ہو سکتی ہیں کوئی جادوکر آ کر انہیں گائب کر کے لے گیا ارے راہل گائب کر کے کوئی نہیں لے گیا مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی بندیوی رسی کو اپنے آپ کھول لیا اور بھاگ گئے ارے مودی جی بیلوں کے ہاتھ تھوڑی ہوتے جو اپنے آپ رسی کو کھول لیں گے اور بھاگ جائیں گے مجھے لگتا ہے آپ کے بیلوں کو کوئی لے گیا اس کے بعد کیا تم یہ اونٹ خرید کر لیا ہے جس سے یہ کھیت کی جتائی کر رہے ہو ہاں راہل اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے جب میرے بیل بھاگ گئے تو میں باجار میں دوسرے بیل خریدنے کے لیے گیا لیکن بیلوں کی مہنگائی دیکھ کر میرا دماغ جگرا گیا ایک لاکھ روپے کے ایک جوڑی بیل مل رہے تھے اور میرے پاس پچاس ہجار روپے تھے تو میں پچاس ہجار میں اس اونٹ کو ہی گرید لیا میں نے سوچا اپنے گاؤں میں بیسی باریس کم ہو رہی ہے اسے پانی پلانے کی بھی زیادہ دکت نہیں ہے ایک بار نہ دی اسے پانی پلانا ہو تین دن تک یہ پانی نہیں مانگتا ہے لیکن مودی جی کھیت کی جتائی تو صحیح طریقے سے کر رہا ہے دکت تو نہیں کر رہا ہے یہ اونٹ دکت نہیں کر رہا ہے کیا بتاؤں راہول تمہیں اس اونٹ کو خرید کر نہ کر تو میں بھس گیا جتنا میرے دو لو پیل چارہ نہیں کھاتے تھے اتنا یہ اکیلے ہی چارہ کھا جاتا ہے اور اچھی طریقے سے کام بھی نہیں کر رہا ہے لیکن کیا کروں برے بقت میں اسی اونٹ سے کام چلانا پڑھ رہا ہے اگلے سال جب بھسل آئے گی تو دو پیل خرید لوں گا اور مائے لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے موتی جی کیسے پکڑ لے ہو اس سموسے کی پیالی کو سہی سے پکڑو سہی سے پکڑو گر جائے گی ارے سونیا جی یہ بہت گرم ہے پیالی بہت گرم ہے ارے سموسے کو تھوڑا تھنڈا کر کے بیچا کرو آپ تو بلکل گرم کڑائی سے سموسہ نکال کے ہاتھ میں دے دیتی ہو میرا ہاتھ جل کے رہ گیا سونیا جی وہ ہری والی چٹنی ڈالنا ہے اس سموسے میں ایک چمچ ہری والی چٹنی ڈال دو سموسے کے اونگ پر ارے آپ کے سموسے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے سموسے خریدنے والوں کی بھیڑ جمع رہی تھی ہیں آپ کی اس دکان پر لیکن کیا بتایا جائے آپ کا سموسہ ہی اتنا اچھا جو ایک بار کھا لیتا ہے وہ بار بار لینے کے لیے آتا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہری والی چٹنی کی تو بات ہی نرالی ہے ممی جی دو سموسے مجھے دے دو لو یہ پیسے لو دو سموسے مجھے دے دو میرے بیٹے راؤل تو اتنا بڑا ہو گیا پیسے دے کر مجھ سے سموسے کری دے گا میں نے تجھ سے کتنی بار کہا یہاں پر دکان پر آ کر بیٹ جایا کر اور میرے ساتھ سموسے بیچا کر یہ پیسے اپنے پاس رکھ اور دو سموسے لے اور یہاں دکان پر بیٹ سموسے لینے والوں کی اتنی بھیڑ رہتی ہے میں اکیلے سموسے سب کو دے نہیں پاتی ہوں یہاں پر بیٹ کر میرے ساتھ سموسے بیچ اکیلا پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر نہیں ممی جی میں پورا پورا دن آپ کی دکان پر نہیں بیٹھوں گا آپ ہی اکیلے سموسے بیچو اور میں آپ سے کوئی پھری میں سموسے تھوڑی لے رہا ہوں آپ کو پیسے دے رہا ہوں پیسے لو پیسے کیوں نہیں لے رہی ہوں مجھ سے راہو لے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے جس طریقے کی باتیں تم اپنی ممی جی سے کرتے ہو تم بے بھالدو میں ایسی ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو ساتھ میں دکان پر بیٹھو اور اپنی ممی جی کے ساتھ سموسے بیچو دیکھ رہا سموسے خریدنے والوں کی کتنی بھیڑ جمع رہتی ہے آپ کی دکان پر سونیا جی پچاس روپے کے مجھے سموسے دے دو میرے پیچے یوگی جی بڑا گستے میں کڑے ہیں میں آگے بڑھنے ہی پا رہا ہوں انہیں سموسے لینے کی بہت جلدی ہے جلدی سے مجھے سموسے دے دو لالو جی اتنا گدر کیوں مچاتے ہو آپ یہ بتاؤ میرے دو ہی تو ہاتھ ہے پچاس ہاتھ توڑی ہیں جو ہجار کام کر لوں گی ارے ایک ہاتھ سے میں سموسے کو نکال لہی ہوں کڑائی سے اور ایک ہاتھ سے سب لوگوں کو سموسے دے رہی ہوں راہل میں تجھ سے پھر سے کہتے ہوں یہاں پر آ کر دکان پر بیٹھ لیکن ممی جی میں کہہ دے رہا ہوں آپ کو میں آج آپ کی دکان پر بیٹھوں گا اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا چلو راہل بیٹھو تو کیسے بھی بیٹھو اور سونیا جی مجھے پنیر والا سموسا دینا آلو والا سموسا مت دینا اور وائلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے اکلیز آج اکیلے ہی اکیلے مودی جی کے یہاں پر مہنگو کا جوس پینے کے لیے چلے آئے مجھے ساتھ ملے کے کیوں نہیں آئے کل تو میں تمہیں ساتھ ملے کے آیا تھا میں نے تمہیں مہنگو کی جوس کا ایک گلاس پلایا تھا اور ایک گلاس میں نے پی آتا جوس لیکن اکلیز یہ بات مجھے بہت بری لگی تم اکیلے ہی چھپکے سے ایک گلاس مہنگو کا جوس پینے کے لیے مودی جی کے پاس چلے آئے وہ تو کیجری بال جی نے بتا دیا کہ اکلیز جوس پینے کے لیے مودی جی کے پاس گیا ہے تو میں پیچھے پیچھے چلا آیا دیکھو راہل بھئی آج میرے پاس پیسے کم تھے اسی لیے میں اکیلے ہی مودی جی کے پاس مہنگو کا جوس پینے کے لیے چلا آیا اگر میرے پاس پیسے زیادہ ہوتے تو میں بھی تمہیں مہنگو کا جوس کا گلاس پلانے کے لیے لاتا اچھا اکلیز تمہیں خود جوس پینے کے لیے پیسے ہیں لیکن مجھے پلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ارے میرے پیسے کوئی پھری کے تھوڑی ہے کل میں نے بھی تو تمہیں مہنگو کے جوس کا ایک گلاس پلایا تھا چلو کوئی بات نہیں ہے تم مت پلاو مجھے مہنگو کے ایک جوس کا گلاس لو موتی جی یہ 20 کا نوٹ لو اور جلدی سے ایک گلاس جوس دے دو ٹھنڈا ٹھنڈا مہنگو کا راہل اس 20 روپے سے کام نہیں چلے گا 40 روپے لکالو 40 روپے مہنگو کے ایک جوس کے گلاس کا ریٹ 40 روپے ہے لیکن موتی جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کل تو میں 20 روپے میں ہی آپ سے ایک مہنگو کے جوس کا گلاس پی کے گیا تھا راہل وہ کل تھا اور آج آج ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کل میں ایک گلاس جوس 20 روپے میں ہی بیچ رہا تھا لیکن آج سے میں نے ریٹ بڑھا دیئے ام میں 40 روپے کا ایک گلاس جوس مہنگو کا بیچ رہا ہوں لیکن موتی جی ایک بات بتاؤ اس طریقے سے ریٹ تھوڑی بڑھائے جاتے ہیں تم نے تو ریٹ بلکل ڈبل کر دیئے کل تک مہنگو جوس کا گلاس 20 روپے کا دے رہے تھے آج 40 روپے کا دے رہے ہو دیکھ رہے ہو ابھی کتنے مہنگو بچے ہوئے ان سب مہنگو کا مجھے جوس بنانا ہے اسی لئے اگر تمہیں 40 روپے میں ایک گلاس جوس پینا ہو تو پیو نہیں تو یہاں سے جاؤں دیکھو اگلیس کتنے آرام سے 40 روپے کا ایک گلاس جوس پی رہا ہے کیا کیا جائے موتی جی آپ کے مہنگو کے جوس کی میرے مو کو ایسا سواد لگ گیا ہے کہ بینا مہنگو کا جوس پیے رہی نہیں سکتا ایسی لئے پینا تو پڑے گا ہی لاؤ دے دو ایک گلاس جوس اور پہلے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو